ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آن لائن پلانٹ فیزیالوجی کلاسز اس کلاس میں ہم فوٹو سنتیسز کے بارے میں اس کی شارٹ ہسٹری جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فوٹو سنتیسز میں کہ فوٹو سنتیسز کے پراسس کو معلوم کرنے کے لیے کہ کن کن سائنسدانوں نے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ کہاں سے ہسٹری شروع ہوتی ہے یہ بہت مختصر قسم کی ہسٹری ہوگی جس میں ہم چیدہ چیدہ لوگوں کا کردار یا ان کا رول جو فوٹو سنتیسز اس کی ڈسکاوری میں ہے وہ بیان کیا جائے گا تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں گریکس سے تو گریکس کا یہ خیال تھا کہ پودے کیسے اپنی خوراک لیتی ہیں کہ وہ ڈائریکلی زمین سے اپنی خوراک لیتی ہیں یہ ان کا نظریہ تھا اور اس نظریہ کے پیچھے یعنی یہ ان کا جو خیال تھا نظریہ تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ایک ابزرویشن تھی کہ جب بھی سائل میں پودوں کے پارٹس جاتی ہیں یا اینیمل اس میں مرتی ہیں پلانٹ اور اینیمل ڈیبری جو ہوتا ہے تو سائل ان کو تبدیل کر دیتی ہے ان کو کنورٹ کر دیتی ہے ایک ایسی فارم میں ایک ایسی حالت میں جس کو پھر پودے کیا کرتے ہیں ابزارب کرتے ہیں تو زمین کے اندر جو پودوں اور جانوروں کے حصے جاتی ہیں وہاں پہ ان کی ڈکے ہوتی ہے اور پھر وہ پودے اس کو اپنی جڑوں کے ذریعے ابزارب کرتے ہیں اور یہ انہوں نے نظریہ کیسے پیش کیا یا ان کے خیال میں یہ کیوں تھا کیونکہ جب بھی کسی بھی فصل کو آپ پلانٹ یا اینیمل میٹر جس کو منیور کہتے ہیں خاد وغیرہ جیسے جانوروں کی خاد ہوتی ہے یا پودوں سے خاد بنائی جاتی ہے تو یہ منیور جب بھی دی جاتی تھی پودوں کو تو اس سے جو کراپ کی یلڈ تھی یا پروڈکشن تھی اس میں اضافہ ہو جاتا تھا تو کراپ پروڈکشن میں انگریز اضافہ جو تھا وہ جب بھی پلانٹ اور انیمل میٹر اس میں ایڈ کیا جاتا تھا اس سے اس نظریہ کو مزید تقویت ملی کہ پودے اپنی ساری خوراک زمین سے ہی حاصل کرتے ہیں اب اس میں یہ جو گریکس کی تھیوری تھی کہ پودے ساری اپنی خوراک زمین سے حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی مزید ریسرچ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے اعتراض کی اور نہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے یا حالت ہے حتیٰ کہ یہ اٹھارویں صدی اسوی تک یہ نظریہ قائم رہا کہ پودے اپنی خوراک جو ہے وہ سائل سے یا زمین سے حاصل کرتے ہیں اب اس سلسلے میں وان ہیلمنٹ نامی ایک سائنٹس تھا اس نے یہ سیونٹین سینچری کے آغاز میں یعنی سولہ ساو کے شروع میں اس نے ایک سمپل سا ایکسپیرمنٹ کیا لیکن وہ بڑا اہم یہ تجربہ تھا اس نے کیا کیا کہ ایک ویلو یہ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے اس کا پودا لیا جو کہ ابھی چھوٹا تھا اور اس کا وزن صرف پانچ پاؤنڈ یا تقریباً دو اشار یا دو کیجی تھا اس کو اس نے ایک گملاب کہہ لیں یا جو بھی اس نے اس کے لئے کنٹینر بنایا ہوا تھا جیسے کہ یہاں پہ ایک ٹب کا لفظ آیا ہوا ہے پھر اس ٹب میں اس نے جو سائل ڈالی مٹی ڈالی اس کا وزن بھی اس کو معلوم تھا اور وہ تقریباً دو سو پاؤنڈ یعنی نوے کلو گرام اس سائل کا وزن تھا اور اس پودے کا وزن جو تھا وہ تقریباً دو اشار یا دو یا پانچ پاؤنڈ تھا اب اس کے بعد اس نے اس پودے کی گروت کو ابزرو کیا اگلے پانچ سال فار ایزامپل اگر اس نے اس کو سولہ سو دس میں لگایا تو سولہ سو پندرہ تک جو ہے یہ اس کو ابزرو کرتا رہا اور اسی دوران اس نے کیا کیا اس نے پودے کو صرف رین وارٹر یا بعض بکس میں آیا کہ ڈسٹل وارٹر یا رین وارٹر بارش کا جو پانی آتا تھا یہ اس پودے کو سپلائی کرتا تھا اس کے علاوہ اس نے پودے کو کچھ بھی نہیں دیا وہ پودہ گرو کرتا رہا اور کافی بڑا ہو گیا پانچ سال کے بعد جب اس نے اس پودے کا وزن کیا اس کو نکالا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ پاؤنڈ سے اس کا وزن جو تھا ایک سو انتر ون سکسٹی نائن پاؤنڈ یعنی سیونٹی سیون کیجی تقریبا پچھتر کیجی اس کے وزن میں کیا ہوا اضافہ ہوا اب جیسے کہ گریکس کا نظریہ تھا کہ پودے اپنی خوراک سائل سے لیتے ہیں اور اگر یہ اس کا وزن سائل سے آیا ہے یعنی پانچ پاؤنڈ سے ایک ون سکسٹی نائن پاؤنڈ تو تقریبا ایک سو چونسٹھ پاؤنڈ اس کے وزن میں کیا ہوا اضافہ ہوا تو وہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا وزن سائل کا کم ہو جاتا جو کہ ابتدا میں دو سو پاؤنڈ تھی تو وہ ایک سو چونسٹھ پودے میں چلی جاتی لیکن اس نے دیکھا کہ سائل میں صرف دو آنس آنس جو ہے وہ تقریبا اٹھائیس گرام کا ہوتا ہے تو کتنا تقریبا ستاون گرام جو تھا یعنی بہت تھوڑا وزن سائل کا جو تھا وہ کم ہوا اس کے مقابلے میں پودے کے وزن میں جو اضافہ تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ پاؤنڈ سے ایک سو چونسٹھ پاؤنڈ اس کے وزن میں اضافہ ہوا جبکہ سائل کے وزن میں صرف ستاون گرام کمی ہوئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے کے جو وزن میں اضافہ ہے وہ سائل سے نہیں ہے تو اس سے وین ہیلمنڈ نے ایک سمپل ریزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ پودے کو صرف پانی دیتا رہا اس نے کھا یعنی اس کا جو کنکلوجن تھا وہ یہ تھا کہ پودہ جو ہے وہ صرف پانی ہی کی وجہ سے اتنا بڑا ہوا ہے اور سائل جو ہے اس نے اس کی گروہت میں کوئی خاص قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا یہ وان ہیلمنڈ کا ایکسپریمنٹ تھا اور آج کل ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ گرام سائل میں کمی واقع ہوئی تھی یہ ایکچولی وہ منرلز تھے جو کہ پودہ سائل سے لیتا ہے ان آرگینک منرلز جیسے سوڈیم پوٹاشیم اور دوسرے منرلز تو وہی اس نے لیے صرف منرلز باقی وزن جو تھا اس کا وان ہیلمنڈ کے مطابق وہ پانی سے آیا اب اس کے بعد وودورڈ ایک سائنٹس تھا اس نے بتایا کہ پودے جو ہے اس کو صرف پانی نہیں چاہیے ان کو پانی سے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی چاہیے تو اس نے کیا کیا کہ منٹ جو پودینے کا پودہ ہوتا ہے اس کو اس نے مختلف قسم کے پانی میں گروہ کیا جس میں بارش کا پانی تھا دریہ کا پانی تھا ان کا جو ہائیڈ پارک تھا اس کا جو ڈرینیج کا وارٹر تھا اس کو بھی اس نے استعمال کیا تو اس نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو سبزیاں یا پودے جو پیدا ہوتی ہیں تو وہ پانی سے نہیں بنتے بلکہ خاص قسم کا ایک ٹرسٹریل میٹر ہے کیا ہے یہ اس کو پتا نہیں تھا اس نے کہا یہ پانی سے نہیں بنتے اور یہاں پہ تو اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن اس نے یہ بھی بتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ زمین سے پودوں میں آتا ہے اور پھر پودوں کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور آج کل ہم ان سراخوں کو سٹومیٹا کہتے ہیں اس نے کہا ان پورس کے ذریعے وہ پانی ہوا میں بخارات بن کے اڑ جاتا ہے تو پانی ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتا بلکہ اس کے مقابلے میں اس پانی کے اندر جو کچھ میٹر ہوتا ہے وہ ان کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اور اس سے پودے کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد سٹیفن ہیلز ایک سائنٹس تھا اس نے سترہ سو ستائیس میں اس نے یہ بتایا کہ یعنی اب یہ تھوڑا سا یعنی ہوا کا یا کاربنڈا ایک سائیڈ کا اگرچہ اس نے ڈائریکلی نہیں بتایا لیکن انڈائریکلی کہ پودے اپنی خوراک کا کچھ حصہ جو ہے وہ کس سے لیتے ہیں نریشمنٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوا سے لیتے ہیں تھوڑا سا حصہ اپنی نریشمنٹ کا خوراک کا وہ کہتے کہ یہ لائٹ نہیں ہے لیکن کوئی چیز ہے جو کہ ان کی لیف سے اور ان کے فلاور سے اندر داخل ہوتی ہے اور وہ ان ویجیٹیبلز کی گروتھ میں اہم کردان جو ہے وہ ادا کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کاربنڈا ایک سائیڈ ہے جو کہ پودے میں آتی ہے جس سے پودہ خوراک بناتا ہے تو یہ سٹیفن ہیلز نے تھوڑا سا بتایا کہ کچھ ہے ہوا میں جو کہ پودے کی خوراک کا حصہ بنت ہے کیا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں بتا سکا پھر اس کے بعد پریسٹ لے آتا ہے پریسٹ لے نے یہ آکسیجن اور اس کے اوپر تجربے کیے جوزف پریسٹ لے یہ ایک انگلیش کیمیس تھا اور سائنٹس تھا بڑا مشہور تو اس نے بتایا کہ جب کیندل جلتی ہے یعنی ممبتی کو جلائے جاتا ہے تو اس سے جو ہوا ہوتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے ہوا کنٹیمنیٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہوا اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ اگر اس ہوا میں ایک چوہے کو یعنی ایک زندہ جاندار کو رکھا جائے تو اس کی زندگی خطر میں ہوتی ہے اس کے مرنے کا یا وہ مر جاتا ہے یعنی یہ ہوا کو گندہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر اسی ہوا میں ایک پودا رکھ دیا جائے ایک فر ایجام پودینے کے پودے کی ایک شاہ اس میں یا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے تو یہ پودینے کا جو پودا ہے یا کوئی بھی پودا یہ کیا کرتا ہے مہمبتی کے جلنے سے جو ہوا گندی ہو گئی تھی یہ دوبارہ پیور ہو جاتی ہے اور یہ اس ماوس کی جو لائف ہے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے تو گندی ہوا کو اس نے بتایا کہ جو پودے ہیں جو پودے ہیں یہ اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس نے یہ بھی پتایا کہ جو پودے ہیں وہ گندی ہوا میں گرو کرتے ہیں یعنی جہاں پہ ایک ماوس ایک آنیمل گرو نہیں کر سکتا وہ مر جاتا ہے تو اسی گندی ہوا میں کنٹیمنیٹڈ ائر میں جو پودے ہوتی ہیں وہ گروہ کرتی ہیں لیکن فوٹو سنتیسز کا ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کاربنڈائک سائٹ کا یا آکسیجن کا یہ جوزف پریسلی جو ہے وہ نہیں بتا سکا اس کے بعد ایک دوسرا نام آتا ہے جان انجن ہاؤس کا یہ ایک ڈچ فیزیالوجست تھا بیالوجست بھی تھا اور کیمویسٹ بھی تھا تو اس نے کچھ بہتر باتیں بتائیں پریسلی کے نظبات یا اسی دور کا شخص تھا ڈچ تھا وہ اس نے کافی اچھی تحقیق کی کیونکہ اس نے بتایا کہ لائٹ جو ہے وہ اس پراسس کے لیے ضروری ہے جس میں گرین پلانٹ کیا کرتے ہیں کاربنڈائک سائٹ کو ابزارب کرتے ہیں اور آکسیجن کو ریلیس کرتے ہیں یعنی جو کنٹیمنیٹڈ ائر کو جو صاف کرتے ہیں پودے اس کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ اس نے بتایا کہ جو گرین پارٹس ہوتے ہیں پودوں کے صرف وہی صاف ہوا پیدا کرتے ہیں یعنی کہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں صرف گرین پودے جبکہ نان گرین پودے کے جو حصے ہوتی ہیں جیسے جاڑوں کے یا دوسرے جو کہ سبز نہیں ہوتے وہ ہوا کو گندہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے انجن ہاؤز نے یہ بڑا امپارٹن پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا یعنی دوسری الفاظ میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کلوروفیل اور لائٹ جو ہے یہ فوٹو سنتھیٹک پراسیس میں اگر جو اس نے ڈائریکٹ لی نہیں بتایا لیکن اس کی اس ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ اس نے بتایا کہ کلوروفیل اور لائٹ جو ہے یہ ضروری ہیں فوٹو سنتھیس کے پراسیس کے لیے جس میں پودے ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہوا صاف ہوتی ہے اس میں اکسیجن آتی ہے تو فوٹو سنتھیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے لیے پودے کا گرین پارٹ اور روشنی کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ ہے جان سینبائر ایک سویس سائنٹس تھا اور نیچرلس بھی تھا اس نے بتایا کہ جو سبز پودے ہیں یہ کیا کرتی ہیں کاربن ڈائک سائیڈ کو استعمال کرتی ہیں اور اکسیجن کو ریلیز کرتی ہیں جب روشنی ان پر پڑتی ہے اور اس میں پھر تقریبا اٹھارہ سو میں اس نے اپنی ایک کتاب میں فیزیالوجی ویجیٹیل میں اس نے بتایا کہ لائٹ جو ہے یہ ریسپانسیبل ہے کس چیز کے لیے فکسیشن آف کاربن ڈائک سائیڈ اور اکسیجن لیبریٹ ہوتی ہے اکسیجن ریلیز ہوتی ہے جب کاربن ڈائک سائیڈ موجود ہوتی ہے تو لائٹ کی وجہ سے پودے کیا کرتے ہیں کاربن ڈائک سائیڈ کو فکس کرتے ہیں اور اکسیجن اس وقت ریلیز ہوگی جب کاربن ڈائک سائیڈ ہوگی اس کی فکسیشن ہوگی اور ساتھ ساتھ کیا ہے لائٹ بھی موجود ہوگی تو اس نے کافی بہتر ریسارچ کی اور کافی کچھ بتایا فوٹو سنتیسز کے بارے میں تو اس کا کام جو تھا وہ آگے جتنی بھی ریسارچ ہوئی اس میں سین بائر کا رول بھی ہے اس نے ہمیں کیا بتایا تو مزید ہسٹری کے بارے میں اگلی ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اور سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو